اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت جی ویسا کی آدمی کی انتقال ہونے کے بعد اس کے آمان کرنے کی استطاعت اور طاقت بند ہو جاتی ہے لیکن اکثر مرہومین خواب کے ذریعے سے اپنے اہل خانہ کو نسال سواب کی دورخواست کرتے رہتے ہیں حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ان روحوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو خواب کے ذریعے سے نسال سواب کی دورخواست کر سکے حضرت جیس کی طرح وضاق سرمان ہے بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت جی ماشاء اللہ ماشاء عمران خان مونیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ نے ہمارے جمعہ کا بیان جو ہے وہ جو شب برات کے حوالے سے ہم نے کیا اور مقصد یہ تھا کہ جمعہ میں کر دوں کیونکہ آنے والی جو شب جمعہ ہیں جمعہ رات کی جو رات ہے سترہ مارچ دوہزار بائس تو سترہ مارچ کی رات جو ہے وہ کیونکہ شورات ہے یہاں امریکہ یورپ میں خاص طور پر اور ہم تو مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کے شورات اور یہ سب بڑ ہی راتیں متین کرتے ہیں تو ماشاء اللہ مکہ مکرمہ کے اعتبار سے چونکہ شب جمعہ جو ہے وہ سترہ مارچ تو یہ چونکہ شبرات ہے اس لئے میں نے جمعہ میں بیان کر دیا تاکہ موقع مل جائے لوگوں کو کہ شب جمعہ کے اندر عبادات کریں اور جمعہ کا روزہ رکھیں اور جو اس کے منافع اور سمرات اس کو حاصل کریں اور شکوک و شبات میں نہ پڑے جیسے کہ آپ یہ سوشل میڈیا پر سنتے اور دیکھتے ہیں ہر طرح لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں کوئی کہتے ہی رات ثابت نہیں ہے کوئی کہتے ثابت ہے کوئی یہ ہے وہ ہے بیدت ہے جی ہے سنت ہے سو چیزیں ہیں تو میں نے اس لئے بلکل یہ کوشش کی خلاصتاً آپ کو ساری باتیں بتا دی جن کو مجھ پر اعتماد ہے میری بات پر اعتماد ہے اس پر عمل کریں اور عمل کر کے جائے وہ اس رات کے انوارات کو حاصل کریں اور روزہ کے منافع حاصل کریں تو انشاءاللہ ان کے لئے باعث برکت ہوگا اس لئے میں نے اپنے وہ عامال اور نفلی شغال جو اس رات میں کیے جاتے ہیں وہ بھی میں نے واضح کر دیا تھے جیزا اب آپ لوگوں کا کام میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور کسی کسی ہم کے شک و شبہ میں نہ پڑھیں یہ امت کی بدنصیبی ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آج تک امت کے اندر جو وہ تلقیے بالقبول بالامہ کے ذریعے سے چلی آ رہی تھی ان کو جی ہے لوگوں نے خرقش پیدا کر کے جو ہے اس طرح کی باتوں میں الجا دیا ہے اور باقی آپ نے جو سوال کیا کہ مرومین جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مرنے کے بعد عامال رک جاتے ہیں اور عیسال سواب جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے اور بعض لوگوں کو کیا اللہ یہ طاقت دیت ہیں کہ وہ اپنے جو ہے وہ چاہنے والوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو دیا عیسال سواب کریں اس کا مطلب بھی اصل میں عیسال سواب ہے یہ سواب کا عیسال کیا جاتا ہے سواب پہنچا ہے عیسال سواب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو عمل جس نے دنیا میں کیا ہے کسی حضید وعقالی بھی عمل کیا ہے عمل تو اس کا ہے اب اس عمل کا آجر بھی اس کو ملا اب اس آجر کو وہ دوسرے کو دے دیتا ہے اس کو عیسال سواب کہتے ہیں لوگ خام کھائźز کے اوپر جو خرقش اٹھاتے ہیں حدیق قرآن میں آتا لیسا لیل انسان اللہ ما سعا آدمی کے لئے جس کے لئے وہ خود کوشش کرے مرنے والا تو مر گیا یہ تو زندہ آدمی یہ پڑھ رہا ہے اس کو ملے گا مرنے والے کو کیوں ملے گا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے والے جو پڑھا ہے سورہ یاسین پڑھی ہے یا اسے صدقہ دیا ہے اسی کو ملے گا ثواب لیکن اس کا تو عصال ہو رہا ہے ثواب کا مستقی ہے اس کو مل گیا اب یہ اپنا ثواب جو ہے وہ دعا کر کے اس مرہوم کو سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو پہنچا دے اس میں کونسی عقلی مومانیت ہے اب ایسی ہے جیسے ایک آدمی پورا مہینہ مزدوری کی اور مہینے کے بعد اس کو تنخواہ ملی لو جی آپ کے تین ہزار ڈالر آپ کی تنخواہ ہے اس نے تنخواہ لی سارا مہینہ کام بھی اس نے کیا اس کا عجر و عجرت بھی اس کو ملی اس نے تین ہزار کسی کو حدیعہ دے دیا کہ لے جی میری طرح سے آپ کو حدیعہ اب بتاؤ یہ جائز ہے یا نجائز ہے جائز ہے آپ کا حق تھا آپ نے کام کی آپ کو مل گئے آپ نے اپنا حق آگے کوئی دوسرے کے سبو پارسل کر دیا بلکل اسی طریقے سے آپ نے جب کوئی نفلی عمل کیا آپ نے نوافل پڑے قرآن کی تلاوت کی کوئی صدقہ دیا خیرات کیا سارے یہ چیزیں کرنے کے بعد اب آپ کو اس کا عجر ملا اب آپ نے کہے یا اللہ یہ جو میں نے یاسین پڑھ اس کا ثواب جو ہے فلا جو میرے مرہوم ہیں اس مرہوم کو پہنچا دیجئے اس میں کون سی عقلی ممانعت ہے ٹھیک ہے نا تو عیسالِ ثواب حقیقت میں دعا ہے دعا ہے عیسالِ ثواب حقیقت میں دعا ہے کہ جو بندہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے وہ دعا اللہ قبول کر کے وہاں پہنچا دیتے ورنہ اگر آپ عیسالِ ثواب کا انکار کریں تو سب سے پہلے آپ کو جنازے کا انکار کرنا پڑے گا جنازہ بھی تو جو جنازہ آپ نے پڑھا اور جنازہ پڑھنے پہ مرہوم کی بخشش ہو رہی ہے کیوں عمل آپ کا ہے بخشش مرہوم کی ہو رہی ہے یہ تو نص قطع سے ثابت ہے کہ جس جنازے میں چار مسلمان شامل ہو جائیں نیک مسلمان چار شامل ہو جائیں چالیس شامل ہو جائیں تو وہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے مرہوم کی تو اب اس پہ آپ کے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جنازہ جو پڑھا مقفض کی دعا تو کیے پڑھنے والوں نے عمل ان کا تھا انہوں کو عجر ملنا چاہیے مرہوم کو فائدہ کیوں پہنچا معلوم ہوا کہ انہوں نے دعا کی یا اللہ اس کو بخش دے ہم جو دعا کر رہے ہیں نفع اس کو پہنچا دے تو بس اسال سواب بھی یہ عمل آپ کا نفع دوسرے کو پہنچ رہا ہے اور کیونکہ آپ دعا کر کے اس کو پہنچا رہے ہیں اس لئے اسال سواب کا نفع جب پہنچتا ہے تو مرہومین جو ہے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان کے درجاز بلند ہوتے ہیں اب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرہومین کسی مسئلے میں مات کے ہوئے ہیں کہ کچھ اسال سواب آجائے کوئی نیکیاں مل جائیں کوئی تصویہ دذکار مل جائیں کوئی صدقات مل جائیں تو یہ ہماری مشکل دور ہو جائے گی یا ایک خاص مرتبہ میں نصیب ہونا ہے لیکن میرے عمل میں وہ طاقر میرے عمل تو پورے ہو گئے ہیں اب پیچھے سے اگر کوئی مجھے کوئی بھیج دے حدیعت اوفاہ تو اللہ مجھے پھر وہ مرتبہ دے دے گا اس کے لئے اس مرہوم کو اللہ تعالیٰ بس اوقات جو ہے اپنے عزیز و اقارب کی طرف متوجہ کرنے کے لئے جو ہے وہ مشیعت الہی کے طاعت وہ مرہوم کے خواب اپنے عزیز و اقارب کے خواب میں آ جاتا مرہوم اور کہتا ہے یہ سال سواب کرو یہ تئے غریبوں کو کھانا کھلا کے اس کا سواب بخشو یا میلے قرآن پڑھ کے دعا کرو تو وہ آکے کہہ دیتا ہے تو اگر عزیز و اقارب متوجہ نہیں ہوتے تو ان کو توجہ ہو جاتی ہے وہ پڑھ کے جو ان کو بخشتے ہیں اس کو نفع پہنچتا ہے تو اس طریقے سے خواب آ کے آپ کو متعلق کرنا یہ تو ایک اور دلیل ہو گئی کہ آپ کے لئے کہ اس کا ملہ اس سال سواب کا نفع مرہوم کو پہنچتا ہے تو اس لئے بہرحال اس میں تفصیلی فتوہ میرا جو ہے یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے اور ویسی بھی اس میں نے پورا تفصیلی فتوہ لکھا با ہے دلائل کے ساتھ کہ اس سال سواب جو ہے بالکل اس کا نفع پہنچتا ہے اور مرومین میں اللہ جب چاہے جس کو چاہے یہ قوت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ چانے والوں کو متوجہ کرے باقی یہ کہنا کہ اللہی صلی اللہ علیہ السلام اللہ ماہ ساہ اس کے بارے بڑی دلچسپ بات میرے ذہن میں آئی کہ عالم ربانی حضرت شیخ علیہ حضرت مولان رشیدہ گنگوی رحمت اللہ علیہ جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا ان کے کوئی شاگیر تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ آیت پڑھی تلاوت کی تو ان کو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو کہا کہ اللہی صلی اللہ انسان اللہ ماہ ساہ کہ آدمی کے لئے وہی ہے کہ جس کی وہ کوشش کرے تو گوہ ہے کہ کسی دوسری کی کوشش کا نفع اس کو نہیں پہنچے گا تو یہ گوہ ہے کہ اسال سواب کے حوالے سے پھر شبہ پیدا ہو گیا اس کا کیا جواب ہے وہ سوچ پہ پڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے امام ربانی سے جا کے پوچھتا ہوں تو اپنے گاؤں سے انہوں نے سفر شروع کیا کئی دن کا سفر تھا اپنے گاؤں سے سفر کیا یہاں تک کہ وہ دن میں رات میں درمیان میں ٹھہرتے ٹھہرتے وہ گنگو پہنچے فجر کی نماز کا وقت تھا اور حضرت جو ہے گنگوی رحمت اللہ علیہ جب امامت کے مسلح طرف بڑھ رہے تھے بڑھ رہے تھے اور یہ اس وقت پہنچے بے حال لیکن ان کو اتنی ایک طرف اور طرف تھی کہ جلدی سے مجھے یہ شبہ کا حل مل جائے جیسی حضرت وہ مسلح پہ پہنچے ہیں اور اب پہ تکمیر کرنے لگے ہیں اور یہ حامتے کامتے پہنچے کاس سلام علیکم حضرت حضرت دیکھا ہے وہ نے سوچا یہ فلان چاکر دیاز سے چل گئے پہنچے اتنی تو فرمایا خیلی فرمایا کہ حضرت ایک اشکال ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور حضرت گنگوئی سمجھ گئے کہ اس کو شبہ کیا پیدا ہوا ہوگا کہ اس کی شبہ تو اس آل سواب کے پیدا عامل ہم کریں نفع اس کو کیسے پہنچ سکتا ہے جس کی کوشش تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ایسا علم میں ان کو پختی اور تسبوت دطا کر رکھا تھا ہاد ان کے یوں تھے اور جلدی سے فرمایا اس صحیح سے صحیح ایمانی مراد ہے اس صحیح سے صحیح ایمانی مراد ہے اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر تو گوہ ہے کہ حضرت جو تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کر دی تو فرمایا صحیح ایمانی یہ کہہ دیا کہ کوشش کسی دوسرے کی طرح ایمان قبول نہیں کر سکتا یہ مراد ہے اس کا کہ صحیح ایمانی مراد ہے کہ اب اگر ایک مروب مر گیا اب آپ کہتے ہیں ہو تو کافر مر گیا تو یا اللہ میں اس کی در سے ایمان قبول کرتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی اپنی ایمان کی کوشش وہی کام آتی اس سے عصال سواب کو کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو اگر مومن مرا آپ کو اس سے تعلق ہے آپ عصال سواب کریں گے اس کو یقین پہنچے گا تو یہ عصال سواب کہ صحیح سے صحیح ایمانی مراد ہے کیونکہ اگر صحیح ایمانی مراد نہ ہوتی تو پھر تو آج سارے لوگ جائے وہ مرنے والوں کے طرح سے ایمان قبول کر کر کہ سب کو مسلمان کر دیتے یعنی وقالت ہو جاتی سب کی طرف سے اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خام کو لوگ اس میں شبات پیدا کرتے ہیں ایسا نہیں بلکل ایسا ہوتا ہے عصال سواب برحق ہے اور نفع پہنچتا ہے اور آدیسِ طیبہ سے اس کا ثبوت موجود ہے ماشاءاللہ سب تس جواب سمجھا ماشاءاللہ